اللہ تبارک و تعالی دی حمد اور صنات و بعد محبوب کریم علیہ السلام و سلام آپ دی بارگاہِ آلیات اندر ترود و سلام دا ندرانہ محبت دینال پیار دینال پیش کرنے تو بعد میرے نہائیت ہی واجب الاحترام زوی القدر دوست بھائی بزرگ نوجوان اجدہ خطبہ جمعہ المبارک میراج شریف دے حوال دینال دوسرا جمعہ دا خطبہ پڑھا جائے گا چونکہ اس تو قبل ایک جمعہ پہلے بھی اساں میراج شریف نے آغاز کی تا اور جی تو گل چھوڑی سی انشاءاللہ اٹھو یہ گل نو چلاوانگے اللہ کریم سانو ہمیشہ حق سچ تو ترین دی بیان کرن دی سنن دی عمل دی تو فیق عطا فرمائے گرامی قدر عزرات میرے آقا نال پیار کرن آلو حضور دی میراج دا ذکر بندہ ہوئی محبت سانو جلدی اپنے گھر داوہ دیتی ہے تے تو سی جلدی آگئے ہو بڑے محبت والے بندے ہو اللہ کریم تو آڈا بیٹھنا آنا قبول فرمائے عزرات زبقار بلا تمہید گفت و گد آغاز کرئے اللہ دا قرآن میں پڑے آیت جس نے میں چکے پہلے بھی تشریح کیتی سی میں ترجمہ میں بیان کیتا ہے سی میں پھر کر دینا اللہ فرمان دے پاک ہے او ذات جس نے سیر کرائی اپنے خاص بندے نو لیلم من المسجد الحرام راتے تھوڑے جائسے دے اندر مسجد الحرام تو لے کے مسجد اقصہ تک ساڑھی گل چکے ایتھے تک ٹر گئی سی کہ تیرے میرے آقا لجپال علیہ الصلاة والسلام اپنی بہن امہ ہانی اے امہ ہانی ہین کون انہ دا پہلے بھی کدرے ذکر نہیں آیا کتابہ دے اندر اس واقعہ تو قبل آپ دا ذکر نہیں آیا ہون امہ ہانی ہین کون اے امہ ہانی حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی ہمشیر نے کون نے آپ دی ہمشیر نے آپ دی آپ بہن نے تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلاة والسلام دی آپ دا گھر رہے پہلے تیرے میری آقا لجپال اوندے نے آ کے آپ آرام فرمان دے لیکن اتی رات تو بعد آپ آرام فرمان دے جو دوں آئینا ستائیس دی رات ستاوی رجب دی تو حضور چل دے چل دے اپنی بہن دے گھار آئے آپ نے کملی والی دی چادر لئی بندے نوں دل دے اندر غم ہوئے نا دکھ ہوئے تی پھر او غم سینے میں چھ لے کے چادر لے کے تان کے سو جان دا ہے تیرے میری آقا مصطفیٰ انہوں کو عبادتاں دی ضرورت کوئی نہیں انہوں کو سجدیاں دی ضرورت کوئی نہیں اپنی ذات دی خاطر کو سجدے اپنی ذات دی خاطر کو رابطی بارگاہش دعاوہ اپنی واسطے نہیں کیتی ہیں بلکہ سینے دندر جو غم لے کے تیرے میری آقا کملی والی دی چادر لے کے پہینا او کسی اور دا غم نہیں تیرا میرا غم میری آقا سینے میں چھ لے کے پہے سان سینے میں چھ لے کے پہے اللہ کریم نے فرمایا جبریل میرا یار بڑا پریشان ہے میرا یار بڑا پریشان ہے اس واسطے جبریل انج کر میرے یار نو نال لیا میرے یار نو نال لیا تاکہ اے محبوب میرے کو لاوے بے کے گل کر لگئے گلہ کرانگے ساریاں گلہ آل ہو جان گئے ہیں ساریاں گلہ ہل ہو جان گئے ہیں حضرات عزی وقار اللہ کریم نے فرمایا جبریل تیاری کر سونے ہاں کسی تیاری کرنی میرے محبوب نو لے کے آ فرمایا جہنم نو بجھا دیو جنت نو سجا دیو کی کرو جنت نو سجا دیو جہنم نو بجھا دیو جدو میرے رب نے ایک جبریل نو آخی ہے نا کہ اے احتمام کروا اے جدو گل فرشتیاں نے سونی اے گل ملائکہ نے سونی اے گل جنت جرین والی ہر چیز نے سونی انہا نیا خیابی کی گل خیامت تا نہیں آگئی جڑی جہنم نو بجھان لگیو کہ مصطفیٰ کریم دو غلام آ رہنے جنت نو سجا دیتا جائے آؤ میری آقا نال پیار کرنا لو قربو جبار تو تشریف لے کے آنا آ لے مصطفیٰ کریم علی صلات و السلام دا دی کر سماعت کرنا والے ہو اللہ کریم نے جبریل نوے پیغام دیتا جا جبریل انڈی کا جہنم بجھا دے جنت سجا دے رب العالمین وجہ کی یہ حضرات زیوہ کار جدو وجہ پوچھی میری اللہ کریم نے فرمایا جبریل تینوں پتہ نہیں میرا یاروں لگائے میرا یاروں لگائے ایک پاس حضرت موسیٰ علی صلات و السلام آپ نے دیدار کرنا ہو یا ربی آرینی یا اللہ دیدار کروا دے دیدار کرا دے ویکھنا چاندہ ایک پاس موسیٰ قلیم اللہ یا اللہ دیدار کرا دے ایک پاس حبیب اللہ یا چاتر لے کے سو جاندینے آرام کردینے اللہ دم ابو فرما دے ایک پاس موسیٰ ہوئے آکھ ہے یا اللہ دیدار کرا دے ایک پاس قلیم ہوئے آکھ ہے دیدار کرا دے ایک پاس حبیب ہوئے آکھ ہے یا اللہ چاتر لے کے سو جاوے بے فکر دے انگر جبریل جناب والا جدو اللہ کریم نے پیغام دیتا قولی صلات و سلام فرما دے قلیم ہوئے آنڈا جڑا بھولا کے بول کے آنڈا یا اللہ دیدار کرا دے اللہ کریم نے فرمایا میرا یار بڑا پریشان میرا یار بڑا غم لے کے سوتایا بڑا میرا یار جناب غم لے کے آرام بیا کردائے جبریل جا 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 جنت نو سجا دے جنت نو سجا دے جدو جناب فرشتیاں نو جبریل نے پیغام دیتا ہے فرشتیاں نو جنت نو سجانا شروع کردیتا ہے فرمایا سارے نبیاں نو بولاؤ اپنیاں اپنیاں خبران میں چوبارا جاؤ او میرے کملی والدہ استقبال کرو میرے کملی والدہ استقبال کرو میرے آقا دل بیار کرنے آلیو اور جدو اللہ کریم نے پیغام دیتا ہے ہون جناب سارے فرشتے اٹھے نے جنت دو سجانہ شروع کر دیتا ہے فرمایا خوران حکم دے اکل گلدیاں پتیاں لے کے میرے یار دا استقبال کرنا اور میرے یار دا استقبال کرنا جناب جدو اے پیغام دیتا ہے ہون جنت سجنے شروع ہو گئی جنت سجنے شروع ہو گئی تیرا میرا آقا جناب آرام پہ فرما دینے آرام پہ فرما دینے آرام فرما دینے ہون جنت جدو جنا سجانہ شروع کر دیتی ہے اور فریشتیاں نے استقبال کرنا شروع کر دیتا ہے جدو جبریل نے پیغام جا کے فریشتیاں دیتا ہے فریشتیاں نے کیا بات کیا لگ دائیں جی میں جناب قیامت آ گئی ہے قیامت آ گئی جبریل نے کیا قیامت نہیں آئی بلکہ اللہ دا محبوب آ رہا ہے فرمایا اللہ دا محبوب آ رہا ہے اللہ دا محبوب آ رہا ہے میری آقا نا پیار کرنا لو جدو ایک گل کی تینا جبریل گیا جندت دے اندر فریشتیاں نے جنت ساج گئی سجانے شروع کر دیتا ہے آقا کون آ رہا ہے فریشتیاں نے آخری کون آ رہا ہے اکچواز اللہ کو سبحان اللہ پچھلے جمعین دا تنا چھڑیا جمعین دے انہیں بیٹھے ہو محبت اللہ کو سبحان اللہ فرمایا کون آ رہا ہے آقا محبوب آ رہا ہے جتنے جنت جنہوں سجانہ شروع گئی آقا کتنے ویلے لئی آ رہا ہے کتنے وقت لئی آ رہا ہے خیامت لئی نہیں آئے مصطفیٰ آ رہا ہے پھر کتنے ٹیم لئی آ رہا ہے آقا کتنے اٹھارہ ہزار سال سفر ہے آن دا تے اٹھارہ ہزار سال جان دا اے تے آن دے اور جان دے بھیرا لگ جائے گا ساڑھے گلتے میرے پھر مصطفیٰ کریم تشریف نہیں رکھن گے اسی انہ واس تے تیاری کر رہے ہیں تے تیرے میرے آقا اللہ جبال ساڑھے گلتے پھر رکن گے نہیں اسی تدیدار کمیں کر پاما گے میرے آقا نے پیار کرنا لو گالنوں بڑی توجہ در حال سننا ہے جب ایک گلت فرشتہ نے کی تھی جبرید چل دے چل دے رابدی باہر گئے یا اللہ فرشتہ اے پہ گلت کر دینے کہ محبوب آئے گا اٹھارہ ہزار سال جان تے اٹھارہ ہزار آن تے اتنے ویلے دے اندر تے پھر مصطفیٰ آن گے تے پھر ساڑھے کل کتنی دیر رہن گے جدو اے گل پوچھینا آقیہ کتنی دیر واسطے آقیہ ایک رات دے تھوڑے جائیس سے واسطے کتنی تیم آ رہے نے رات دے تھوڑے جائیس سے واسطے ان اٹھارہ ہزار سال جان دے اٹھارہ ہزار سال آن دے تے رات دکھو جسہ کتھ رہے ہیں اٹھارہ ہزار حصہ کتھ رہے ہیں ساڑھی گل سمجھ نہیں ہم دی فرشتہ نے آکیا مر اے طویلہ بڑا تھوڑا ہے میرے آقا نال پیار کھانے آلو اے پیغام اللہ دی بار کا جندہ جدو گیا اللہ کریم نے فرمایا اے فرشتے ہو غم نہ کرو غم نہ کرو غم نہ کرو یا اللہ کتنی دیر واسطے آ رہے ہیں اللہ کریم نے فرمایا رات دے تھوڑے جس سے واسطے یا اللہ اسی تے دیدار بھی نہیں کر سکا گے اتنا دھیس تو دھیر ویلاتے آن تے جانتے لگ جائے گا یا اللہ اے تا بڑیاں سالنا دا آسے انتدار پہ کر دیاں تیرے مصطفیٰ کریم دا دیدار کرنا ہے حضرات زیوہ کار اللہ کریم نے فرمایا اے فرشتے ہو اے تدس سو رات کہن دیے یا اللہ ساٹھی رات ہے فرمایا اے دن کہن دا یا اللہ تو آٹھے آئے اللہ کریم نے فرمایا دس سو سانت ستارے اے کہن دنے یا اللہ اجناب سارے تیرے نے ساری اجناب کل کائنات کے دے حکم دے نال چل دی یا اللہ تیرے حکم دے نال چل دیے فرمایا کائنات دا نظام کے دے حکم دے چل دا اللہ کریم نے فرمایا فرشتے ہو غم نہ کرو اے تس ستناب توجہ دنال میرے جملے نو سمات فرمانا ہے حضرات زیوہ کار اللہ کریم نے فرمایا اے میرے فرشتے ہو غم نہ کرو غم نہ کرو غم نہ کرو مایوس نایو ایک بار مصطفیٰ نو آ لیند دیو اس میرے سونے نو صدرات پلین دیو اشی نظام کائنات روک دے مانگے اشی رات روک دے مانگے مصطفیٰ تا دیتنا چاہے دیدار کر لینا اللہ 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 یا رسول اللہ یا رسول اللہ فرمایا میرے مصطفیٰ نو شدرہ ٹاپ لیند دینا ہے اصلا نظام کائنات ہی روک لینے ہے حضرات زیوہ کار تیرے میری آقا لجبال پھر آئے اور جدو شدرہ ٹاپینا تے اے بوڑ دے بٹن لگایا نا اس دا بلب دا انہوں چوک دے گئے انہوں دانا باندھ انہیں جانا روک انہیں جانا روک جدو بٹن تھلے کرنا ہے انہیں جانا چل بس ان جی جدو میرے مصطفیٰ شدرہ ٹاپینا کہ ساری کائنات دا نظام انجی روک گیا انجی نظام روک گیا جناب انجی روخ ختم ہو گئی نظام اے کائنات دی روخ ختم ہو گئی جو جدو میرے مصطفیٰ نے آنا سی اللہ نے انہیں نظام چلایا بہرحال میری آقانہ پیار کرنا اللہ کریم نے فرمایا سدرہ ٹاپ لیند دے ہو اسی یار نو جان نہیں دیا گئے جی میں اکھیں گئے انہیں کر لما گئے حضرات زیوہ خار انجی جبریل نے بھیدیا جبریل جا جنت سازی گئی جہانم بجھا دیتی گئی جدو میرے تیرے آقا لجپال اور جبریل اے جبریل جناب جدو تیاری کروا کے واپس جان لگا یا اللہ انہیں اے دستو جانا کہستے ہیں تو اڑے محبوب انہوں لیانا ہے لیانا کہستے ہیں اللہ کریم نے فرمایا جنت دے اندر فتنے ہزار براک نے انہیں چجھڑا چنگا لگ دے اسے نو نال لے جا اس براک نو نال لے جا ہن جناب کوئی میں اتھے تھوڑی جی مثال پیش کر دیما کوئی مہمان آنا ہوئے ساڑے گھر مہمانہ دیاں دو کس ماؤں دیاں ایک مہمان ہوندہ ہے اسے انہوں فون کر کے آ دیاں بھائی تیرا فلان ٹائم دا کھانا جڑا ہے وہ میری طرف ہے تو ساں میرے اللہ ہونہ ہے تو ساں میرے اللہ ہونہ ہے ایک مہمان ایسا ہوندہ ہے ایک مہمان دا استقبال بھی کیتا جاندہ ہے اے ہو گئے دو قسم انہوں تیسری قسم ایک بڑا خاص مہمان ہوندہ ہے پھر انہوں نے بندہ سپیشل گھلیا جاندہ ہے گڑی بھی دیتی جاندی ہے انہوں آکھے جاندہ ہے جا توڑو اس نے گھروں بہا کے لیا اور اس نے گھروں بہا کے لیا کے آ اور رستے دے اندر اس نے خاطر تباہ دو کرنی ہے جو حکم دے وے وہ دی گال مننی ہے جو چیز منگے انہوں وہ دے دے نیے رستے دے اندر انہوں پریشان نہیں کرنا سکون دے نال اس نے لے کے انہیں گڑی تے گھر توڑ کھانا پینا دانا اس دا جناب کے سیر دا بڑا احتمام اس نے بڑی سیر کرائی جاندی بڑی تفریق بڑا وزٹ کرائی جاندہ ہے ایک خاص انہیں مہمانہ بچو خصوص بالخصوص اوہ مہمان ہونے دے جنہ انہوں توڑ جا کے لے آیا جاندہ ہے اوہ حضرت موسیٰ ہون یا ابراہیم یا ادریس ہون اللہ فرماندہ ہے آ جاؤ کارلو میراج جدو محبوب دیواری ہوندی ہے جدو یار دیواری ہوندی ہے پھر اے نہیں فرماندہ ہے آ جاؤ اللہ فرماندہ ہے جبریل جا میرے یار ننال لے گیا پھر حق اللہ بھی نہیں جاندہ سواری بھی نال جاندی ہے جنت دے بھی چون حضرات سی وقار جبریل جاندہ ہے جنت دے اندر آپ جاندے ہیں بھرک دنے ایک سار برائک خوشی منا رہے ہوندی اگر کملی والا آرہ ہے سارے خوشی جدو منا رہے ہوندی سارے شوقی مار رہے ہوندی ایک برائک ایسا ہوندی ہے جرانا جنت گھٹ دے بچ لیکن رو رہے ہوندی ہے کی ہوندے 건 رو رہے ہوندے جنوں رو رہے ہوندے جنوں رو رہے ہوندی ہے تو اللہ کریم دی بارگاہ جندر جبریل جو رہا ہے اس سے براک نو آخد ہے اس سے براک کملی والے دیں ان کے خوشی پہ کردیں لیکن تو روندہ پہ وجنگ کیے براک آخد ہے سارے براک خوشی منا رہنے انہا دا خوشی مناندہ طریقہ ہو رہے میرا خوشی مناندہ طریقہ ہو رہے کوئی حس کے خوشی منا لیندہ ہے کوئی رو کے خوشی منا لیندہ ہے تے آخد ہے میں روندہ اس واسطے پہا کہ میں مصطفیٰ کریم دا آج تو چالی ہزار سال پہلے نام سنے آسی چالی ہزار سال پہلے نام سنے آسی میں اس ویلے دا روندہ پہ آن کھدوں اس یار دے تڑپ دے اندر دیدار کیتا جاوے گا اس یار دا کھدو دیدار ہوئے گا جو دو میں سنے آن کملی والا جنت چاہ رہے ہیں کملی والا عرشہ تیار ہے میں رو رہا کہ پتہ نہیں میں دیدار نصیب ہونا ہے کہ نہیں ہونا اس واسطے پہ آن روندہ ہوں اللہ کریم دی بارگاہ دے جبریل جا کے عرض کردہ ہے رب العالمین سارے براغ خوشی مناندے پہن ہیٹ براغ ایسا ہوئے جیڑا روندہ پہ آن حضور دی خوشی دے اندر کی کردہ ہوئے روندہ پہ آن حضور دی خوشی دے اندر میرے آپ کنال پیار کرنا اللہ کریم نے اے اے یاد رکھو جیڑا اللہ تبارک و تعالی دی محبت دے اندر اللہ تبارک و تعالی دے پیار دے اندر ہیٹ اتھو بھی با لیندہ ہے اللہ سارے گناہ ما فرما دیندہ ہے وہ براغ اللہ نے ات سنی اللہ نے فرمایا جبریل جیڑا براغ روندہ پہنا ہن حور کی سے نہیں اس سے براغ انہوں لے کے جانا ہے اس سے براغ انہوں لے کے جانا ہے جدو براغ انہوں خبر ملی براغ رویا ہور زوردار رویا تو جدو رویا ہن بول کے نا جبریل آفدہ ہے کہ ہن زیادہ روندہ کیوں ہیں تینوں تو خوش خبری ملیئے تینوں تو مسکرانا چاہیے دائیں آہ کیا نہیں جار نے کینے قبول کرنا ہے نہ میری شکل ہے نہ میری صورت ہے عمر بھی ڈھال گئی ہے محبوب قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا جدو ایک گالنہ اس نے کہتینا جبریل نے پیغام اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ دے اندر دیتا اللہ کریم نے فرمایا جبریل جا کے اس نے ایک ہے دیکھ کہ اصلا کوئی حسن کی سکولو مانگ کے لئے ہونا ہے اصلا کوئی حسن کی سکولو مانگ کے لئے ہونا ہے اصلا کوئی جوان نہیں کیسے کوئی مانگ کے لئے ہونا ہے اے تو میں تھوڑی نا گال پچھے رہ کے چلنا تاکہ نا تو انہوں گال سمجھ آ جاوے حضرت یوسف علیہ السلام سورہ یوسف دے اندر واقعہ موجود ہے امام غزالی رحمت اللہ تعالی آپ فرما دیں سورہ یوسف دی آپ تفسیر کر دیویا فرما دیں حضرت یوسف علیہ السلام آپ جو دو مصر دے بادشاہ بنے نا مصر دے بادشاہ بننے تو بات تے آپ گدرے جنگل ویچوں کیتو گدرے جنگل ویچوں جو دو جنگل ویچوں گدرے نا تے ویکھیا جنگل دے ویچنا ایک ککھا دی کلی اور او کلی جو دو ککھا دی کلی حضرت یوسف دی نظر پہی جبریل آیا آکے نا سواری دی مہار پھار لے آکے آکے یوسف اللہ دا حکم ہے او جو سامنے ککھا دی کلی نظر حمدی پہینا اس دن در جاؤ اور اس دن در ایک عورت ہے اس دنال کی کرو نکاح کرو کی کرو نکاح کرو اس دنال شادی کرو اس دنال نکاح کرو حضرت یوسف علیہ السلام سواری مہاری ککھا نکلی دن در آپ جو دو گئے نا تے جا کے ویکھیا تے او مائی ایک بیٹھی سی بڑی عمر دی کون بیٹھی سی مائی پڑی عمر دی بیٹھی سی حضرت یوسف علیہ السلام آپ جا کے عرض کر دینے اللہ دا حکم آیا ہے میں تو اڈنال نکاح کرنا ہے میری آقا نال پیار کرنا لو قربو جبار تو تشریف لے کے آنا لیو کل بڑی توجہ دنال سماعت کرنی ہے حضرت یوسف علیہ السلام جدو آپ نے ایز گال جا کے اس مائی نو کیتی ہے ہن مائی او ہے کون ہے کون مائی او مائی ہے کون جدو مائی نے رکھ پرتایا بیک دے اس مائی دے وال بھی چھٹے آگے تند بھی گر گئے سورت بھی ختم ہو گئی اندہ حسن بھی ختم ہو گیا جدو حسن ختم ہویا انہیں کون عورت ہے کون اوہی عورت جنہیں جناب جنہوں لوگ زلیخ خیاخ دے رہے اوہی جناب اوہی عورت جنہوں لوگ زلیخ خیاخ دے رہے اوہی زلیخ خیاخ دے رہے حضرت یوسف علیہ السلام آپ نے جناب والا جدو اتنی گل کیتی ہے زلیخ خبول کے آن دی ہے اے زلیخ خبول کے آن دی ہے اے یوسف جدو اللہ نے میرے حسن دیتا سی اللہ نے میرے مال دیتا سی اللہ نے میرے جناب صورت دیتا سی اوہی دو میرے نال تسی نکاہ نہیں گیتا آج میرے کل حسن بھی کوئی نہیں آج میرے کل صورت بھی کوئی نہیں آج میری جمانی بھی ختم ہو گئی ہے آج تسی میرے نال نکاح کر نباس دے آئے ہو اے پیغام جبریل جناب حضرت یوسف علی صلات و السلام اللہ تبارک و تعالی دے بارگاد اندر چدوں لے کے پہنچنے اللہ کریم نے فرمایا جا کے میرے یوسف نو آخ دے زلیخان نو پیغام دے دے اے تدسو اگر تو آڈے کل جناب جوانی بھی نہیں ہے اگر تو آڈے کل خوبصورتی بھی نہیں ہے اسا کوئی جوانی کسکلو مانگ کے لیونی ہے اسی دوبارہ جوانی عطا کر دے مانگے اسی دوبارہ جناب حضرت عطا کر دے مانگے اگر زلیخان بول کے آن دیے نا نا یوسف ہون میں تینوں نہیں ویکھنا بلکہ ہون میں تیرے بنان والے نوویک بیٹیا ہون میں تیرے بنان والے نوویک بیٹیا زلیخانیں جناب او دوں حضرت یوسف علی صلات و السلام تو او دوں اللہ کریم نے فرمایا جنت دے اندر فرمایا برا اسا کوئی کسکلو جوانی مانگ کے لیونی ہے اسا کوئی صورت کسکلو مانگ کے لیونی ہے حضرت عزیوکار براک نوو تیار کر لیا گیا او براک تیار ہو گیا ہونے جو دور جان لگ گئے نا تو فرشتے بول کے کیاں دینے جا جبریلا تو یار لیا جا جبریلا تو یار لیا ساڈا دید کرنے نو جی کردہ ہونے یار محبوب دے سو گئے نے ہونے یار محبوب دے سو گئے نے تو شدرات بیٹھا کی کردہ جا جبریلا یار لیا ساڈا دید کرنوں جی کردہ جبریلا آگئے ہون جدوں میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام پراک سواری بھی آگئے جبریل بھی آگئے میرے آقا دی بارگاہ دے اندر جبریل آئے ہون میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں کمرے دے اندر کئی تھے کمرے دے اندر آپ آرام فرما رہے ہیں آرام فرمان نے فرما دیا جبریل آن او جبریل ہے کہ آج بھی مدینہ شریف جاؤنا حضور دے روزہ مبارک دے نال تے ایک آیت لکھو یہ یا ایوہ اللزین آمنوا لا ترفعوا اسواتکم فوق سوت النبی ولا تجہروا لہو بالقول فرمایا اتھے آوازنا بلان کرنیاں نہیں کرو گے عمال ضائع ہو جانگے جبریل سوچے مصطفیٰ آرام پہ فرما دے نے یار نو جگامہ کی میں جو دویں خیال کر رہے نے اللہ کریم دی بارگاہ دے اندر عرض کی تھی یا اللہ دستو دو آٹے یار نو جگامہ کی میں اللہ کریم نے فرمایا بوہ بھی نہیں کھڑکانا میرے یار دنی اندر خلل آ جائے گا یا اللہ پھر کی میں جگامہ دروازہ بھی نہیں کھڑکانا کھولنا کھولن والے تے مصطفیٰ سن فرمایا نہیں کھڑکانا یا اللہ پھر کی میں اٹھا ماں اللہ کریم نے فرمایا پھر اے اس کمرے دی چھاتتے آ جاؤ اے اس کمرے دی چھاتتے آ جاؤ یا اللہ پھر اگے کی کرنا ہے جو تو جبریل چھاتتے آئے نا اللہ کریم نے فرمایا ہوں اس لی جبریلہ عرض کر دیں یا اللہ انہیں دی کھڑی نکر تو سراخ کرنا اللہ کریم نے فرمایا کہ نکر تو نہیں سراخ کرنا جتھے میرے یار دا مکڑ ہے نا اتھو سراخ کر دے اتھو سراخ کر دے جتھو میرے یار دا مکڑے ای او یارے ای او محبوبے اگر بیٹا رووے نا پتر رووے نا ماں دو دے جن دی نہیں اگر پتر رو رہا ہوئے تے ماں اپنا گندہ جا دو پٹا بھی پتر دے اتے پاس اینجل لگ دے جو میں رابطیاں رحمتان دا سایا ہو گیا ہے رابطیاں رحمتان دا سایا ہو گیا اچھا ہو گئی ہے حضراتہ جی وقار ہن محبوب نا اللہ کریم نے کیوں فرمایا جتھے میرے یار دا مکڑے جبریل اتھوئی چھاتنوں سراخ کر دے اینج کیوں گل کی تھی اس واسطے کہ جو دو سراخ ہوئے گا ویکھاں گا میرا یار آرام پہا فرمان دا ہے جتھو کمری والد چھاتر اٹھائے گا نا کہ جو دو بچہ ستاویا اٹھے نا ستاویا اٹھے تے پھر او جتھو اٹھ دے مانو بڑا پیار ہم دے کیوں اس ویلے اس دا عالم رکسار دا عالم ہی ایسا ہون دے مانو بڑا پیار ہم دے بیٹے تے او پھر پتر نو چھوم دیئے او پیار کر دیئے چھوم دیئے اینجی راب نے آکھا میرا یار اٹھے گا جتھو چھاتر اٹھائے گا میں نو اپنے محبوب دے بڑا پیار آئے گا او عالم او وقت او جناب نظارہ ویکھن والا ہوئے گا جتھو جبریل نے کی تا سراخ سراخ کرن تو بعد ہون جبریل نیچے اترے جتھو اترے نہ تھے یا اللہ ہون تیرے محبوب نو اٹھاوا کی میں آواز دے سکتا نہیں کیونکہ آواز دےوا گا کستاخی نہ ہو جائے یا رسول اللہ آپ نو کیمیں آواز دیتی جائے ہون جناب جتھو جبریل اللہ تبارک و تعالی بارگاہ دے اندر اے پوچھ آیا اللہ پھر اٹھاوا کی میں محبوب نو اللہ کریم نے فرمایا اپنے کافور والے ہوت تھٹے تھٹے ہوت محبوب دے خدمہ تے لا دے اور او کو یام جناب اٹھ نہیں ہے کافور دے اٹھ دے اٹھ لگنے میں کی تینے جتے جناب نور دے نور دا جسم نور دا جسم اور نور دا جسم جتے کافور دے اٹھ جناب لہوٹ لگ جان نور والے جسم دے نور والے خدمہ جناب اٹھ لہوٹ لگ جان گے فرمایا یا اللہ اٹھ لہ کے کرنا کی اللہ کریم نے فرمایا اور نور جناب قدمہ نور مصطفیٰ دے انہو چوم لینہ مصطفیٰ دے قدمہ نور جدو چوم لگنگا میرے آقا نور تھڑے تھڑے ہوت لگنگے آپ اٹھ جانگے اور جناب جو لوگ آتے جناب پیران دے ہاتھ چوم لینہ اے تو سوشی رک کر لین دے اے لوگو پتہ لگا ہے پیر دا تھووے پیو دایا تھووے ماں دایا تھووے جناب پیر دے قبر ہووے انہو چوم لینہ او دی چوکھٹ چوم لینہ باپ دی قبر ہووے ماں دی قبر ہووے او نا دیا جناب والا چوکاٹھانو چوم لینہ اے کوئی آم دی سنت نہیں ہے جبریل دی سنت جبریل دی سنت جبریل نے دسیا ہے لوگو جناب چومنا چاہی دے چومنا چاہی دے اپنے مرشد مرشد جنابے والا قدمانوں چمنا چاہیے دائے اور مرشد مات تو وڈا باپ تو وڈا مرشد کونوں دائے ایسے باستے میری آقانال پیار کرنے آ رہے ہو شاعر نے بڑی سونی گل کی تھی شاعر بول کے کی آن دائے چمان دیری تساکوں جبریل نے سکھائی چمان دیری تساکوں جبریل نے سکھائی جبریل پیر چھم میں مدنی کو جاگ آئی حضرات جی وقار جدو جناب حضرت جبریل جبریل امین نہیں میری آقا علی صلات و السلام دے قدم چھو میں نے قدم چھو میں نے تیرے میرے آقا دی جو تو آکھ کھلی ہے آکھ کھلی میرے آقا نے فرمایا کون ہے میرے آقا نے فرمایا کون جبریل وہ سی جڑا بول کے اے نہیں کہہ سکتا سی کہ یا رسول اللہ میں اور جبریل سی جڑا اے نہیں کہہ سکتا سی کیوں ابلیس انہا فرشتیاں تھا سردار سی تو اللہ کریم نے فرمایا سی آدم نے سجدہ کرتے ہیں انہا نے آقا جی میں اس نے میں اس نے لے دے گئی تو وہ جبریل جڑا سی نا جبریل اے 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 فرشتہ ہے جن نے حضرت آدم دے سب تو پہلے حضرت آدم نے چھو میں آسی حضرت آدم نے سجدہ کیتا سی اے جبریلو وے اللہ نے مقام پھر دیتا جبریلو آج جبریلو وے کو ایک لکھ چویہزار پیغمبر وال پیغام لے کے جانوالا اور جبریلو اجڑا کتاباں صحائف لے کے نازل ہونوالا اللہ نے اے مقام دیتا جبریل میرے آقا اٹھے میرے آقا نے اگر جبریل نے جواب ہی نہیں دیتا کہ میں جبریل آخر دن سونے ہاں جبریل حاضر ہو گئے جبریل حاضر ہو گئے جو تو اے گل کی تھی میرے آقا اٹھے میرے آقا اٹھے اے گل اگر میں زیادہ آگے لے جاما وقت بہت ختم ہو چکے ہیں اللہ کریم تھانو میں عمل دی توفیق اطاف فرمائے انشاءاللہ اس طور کے اگلے جو میں بیان کریں گے اللہ پاک عمل دی توفیق اطاف فرمائے حضور دی محبت سیندن بسان دی توفیق اطاف